اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں وہ ہمارے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی اللہ کی ایک نوازش یہ بھی ہے کہ تمہیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرماتا ہے کہ جن کی باتوں سے تمہیں امید بھرا پیغام ملتا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے راتوں کی گئی عبادت کو بھی اس طرق اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے نصیب سے آجزی لڑتی ہے جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو چھکا لیتے ہیں پھر وہ اپنے سے ہر وہ شئے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا بے شک وہ رب العزت ہر شئے پر قادر ہے جب کوئی امید باقی نہ رہے تو یقین سے کام لینا شروع کر دیجئے اور پھر کسی موجزاتی تبدیلی کو نماغ ہونے پر لوگوں کو حیران کرنے کی خاطر اعلان کرنے کی وجہے چکتے چکتے شکر مزارے کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنا لیجئے اللہ کی طرف اپنے اٹھتے قدم کبھی اس بار پر مت روکو کہ تم ہمارے کیا کر چکے ہو اللہ بہت غفور و رحیم ہے اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو پسند ہے تمہیں تمہاری دعاوں پر یقین کرنا ہوگا کیونکہ تمہارا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے موجزے ہوں کے بس تھوڑا سا انتظار رکھے اور اپنی اللہ پر یقین رکھے بے شک وہ دلوں کے حال سے واقف ہے اپنے لوگوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹھک کر رہ گئی ہے دعا پوری نہیں ہو رہی دعا یاقوب علیہ السلام کی بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی مگر وہ ہوئی ضرور تھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا سویا سنی انسنی کر دی گئے ہو اللہ نے سب سنا تھا مگر جواب دینے کے لیے یاقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی لیکن موجزوں کو دیکھ کر لگے گا وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا وہ کہتے ہو کہ یا اللہ میں کیوں میں ہی کیوں وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ ہساتا ہے ہستے چلے جاؤ رولاتا ہے روتے چلے جاؤ چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو واپس لے لیتا ہے تو راضی رکھو بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو اللہ سے محبت کریں اس کی محبت میں سکون ہے وہ آپ کو کبھی راستے ترہا نہیں چھوڑے گا وہ آپ کو ہمیشہ تھام لے گا انشاءاللہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز سر جھکا کر بیٹھا رہی کچھ نہ بھی بولے تب ہی وہ رب کچھ لگوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے شان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نہ امید مت ہوں میں ہوں نہ سب ٹھیک کر دوں گا کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو سنائے نہیں چاہتے کچھ باتیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو بتائی نہیں چاہتے چاہے لاکھوں دوست ہوں ہم درد ہوں کوئی بھی ہوں کچھ لمحے ہمارے صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ لمحے جس میں ہم چاہتے ہیں میرا رب مجھے تھام لے مجھے سمیٹ لے کچھ وقت صرف اللہ سے باتیں کرتے گزار لیں اور وہ ہماری روح میں سکون کو بھر دیں اپنا وقت ہم بہت سے فضول کاموں میں گزارتے ہیں لیکن چند گھڑے خدا کے پاس آ کر نہیں پیٹھتی جو سکون اللہ کو اپنے دکھ درد سنانے سے ملتا ہے وہ سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا اللہ سے باتیں کرتے کرتے دنیا کو بھول جاتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ ہمیں بہت پیار سے سن رہا ہو یوں لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو خب نہ کروں میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ احساس کس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے ہمیں جواب دے رہا ہے پھر دنیا کے ساتھ ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس دل سے یہی صدا آتی ہے کہ میرا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ زندگی میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں جب اللہ تم سے کہے کہ اب بس تم مجھ سے امید مت رہا ہے اب میں تمہاری دعاوں کو قبول نہیں کروں گا اب میں تمہیں نہیں سمیٹوں گا اب میں تمہیں نہیں تھاموں گا تمہارا اللہ ایسا کبھی نہیں کہے گا تم جتنے بھی گناہ کر چکے ہو جتنے بھی برے کام کر چکے ہو وہ اللہ ہمیشہ تمہیں ماف کرنے کو تمہیں تھامنے کو تیار ہے زندگی میں جس مقام پر بھی ہو پلٹ جاؤ اس رب کی طرف ہو رب تم سے بہت محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی تمہارے مشکل وقت میں اکیلا تمہیں نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ تو انسان کو اپنی طرف لوٹنے کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے اب آپ پر ہے کہ آپ خیر بانٹے یا شر خوشیاں بانٹے یا نفرتے محبت بانٹے یا بغض بے سکونی بانٹے یا راہتے اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا وقت بھی ہوتا ہے جذبات بھی ہوتے ہیں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں علم بھی ہوتا ہے